ماں بھارت کے مہا یودہ ماہوناک دیفتہ کو دان ورکرن کا افتار مانا جاتا ہے ویسے تو ہی ماچل پردیش میں ہی ماہوناک دیفتہ کے بہت سارے مندر ہے جن میں سے اسے ہی مول ماہوناک کا کتاب حاصل ہے دو اور مندر بھی کافی پرسید بہت چرچت ہے جن میں سے نال دیرہ سے آگے بلدیہ میدائی اور پہاڑی کے شکر پر ستھت ہے اور دوسرا شملہ میشوگی سے پہلے بائی اور جو سڑک ایس ایس بی کیمپ کو جاتی ہے اس سے کچھ آگے جا کر ستھاپت ہے ہم بات کر رہے ہیں مول ماہوناک مندر کی یہاں پہنچنے کے لیے شملہ سے نال دیرہ بسند پور، تاتا پانے، ماہورا، السنڈی، چراغ ہوتے ہوئے کھیل کفری پہنچنا ہوتا ہے یہاں سے دائی اور ایک سڑک جاتی ہے جو ماہوناک مندر تک بارہ کلومیٹر لمبی ہے یہاں سڑک یہیں سماپت ہو جاتی ہے ماہوناک مندر منڈی چلا کے بخاری کوٹھی نامک ستھت ہے یہاں ستھان شملہ سے نائنٹی تری کلومیٹر کرسوک سے پینتیس کلومیٹر تتھا چوراک سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر سمندر تل سے لگ بھگ باسٹھ سو فٹ کی انچائی پر ودیومان ہے یہاں ایک اتحاسک مندر بھی ہے مندر پہاڑی واسطو کلہ کی شہلی کو پردرشت کرتا ہے پہاڑی بھارت کے اتھر کی اور ہمالیوں کی ترہٹی میں رہنے والے لوگوں کے سموہوں کی ایک ویاپک سمانیو کرن کے روپ میں ایک شبت کا استعمال کیا جاتا ہے یدی اتحاسک ریکارڈ پر وشواس کرے تو یہاں مندر سولہ سو چونسنٹ میں راجہ شام سے ان دوارہ نرمت کیا گیا تھا یہاں ماہوناک دیفتہ کو دانویت کرن کا افتار مانا جاتا ہے ماہوناک کی اتپتی یہاں کے ایک گاؤں شیندل میں ہوئی تھی جب ایک کسان کھیت میں حل جوت رہا تھا تو اچانک ایک جگہ آ کر حل زمین میں اٹک گیا کسان کے بہت پرتن کرنے پر بھی جب حل باہر نہیں نکلا تو مٹی ہٹا کر دیکھا گیا تب پتہ چلا کہ یہاں ایک مورا زمین دو جھے ارثات یہاں ایک پتھر کی مورتی ہے اسے باہر نکالنے کا پریاس ہوا مگر جیسے ہی مورا بھار آیا تو یہاں وہاں سے اڑ گیا اور بخاری میں ستھاپیت ہو گیا جو گھٹنا صدیوں پرانی ہے جو ایک الکھت اتحاس کا حصہ ہے تصہ جن شوطی پر ادھارت ہے اب ہم جانیں گے دانویرکرن کی کہانی کیا تھی ماں بھارت یوت کے دوران جب کرن مرنہ سترہ وستہ میں یوت بھومی پر پڑا تھا تو شریف کرشن نے پانڈف سبا میں اداسور سے کہا کہ وہ دے خودان شیلتا کا سوریو است ہو رہا ہے کرن کی پرشنسہ سن کر ارجن کو اچھا نہیں لگا اس نے شریف کرشن سے کہا کہ دھرم راج یدشتر میں ایسی کونسی کمی ہے جو آپ دشمن کھیمے کے کرن کی پرشنسہ کر رہے ہیں یہ سن کر شریف کرشن نے ارجن کا سندیم مٹانے کے لیے ہیڑا رچی اور ایک بوڑے بھرہمن کا روپ دھر کر مہا یدہ کرن کے پاس جانے کا وچار کیا تثہ ارجن سے کہا کہ وہ دور رہ کر ہی سارا کریا کلاب دیکھے یو کہہ کر شریف کرشن نے بھرہمن ویشتھارن کیا اور رکت رنجید دھول سے بھرے کرن کے ہیل شریف کے پاس جا کر کرن سے پراتھنا بھرے شبدوں میں کہا ہی مہا دانوی کرن میں آپ کا یہ سن کر آپ کے پاس کچھ دان کی اپیکشے لے کر اپستیت ہوا ہوں کرپیا میری سہائتہ کیجے بھرہمن کے شبد سن کر کرن نے اپنی اسمرتہ ظاہر کی مگر پھر سوچ کہ بھرہمن دیفتہ نراز نہ ہو جائے یہی سوچ کر پاس میں پڑا شستر اٹھایا اور خود کے جبڑے پر وار کر سونے کا دانت نکال کر بھیٹ کر دیا مگر بھوڑے بھرہمن نے یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے اب کرن نے ورون اسطر کا پریو کر پانی اتپن کیا پھر جھوٹے دانت کو دھو کر پرستت کیا یہ سب دیکھ کر بھگوان کرش نے کرن کو درشن دیے اور اس پرکار کرن کو موکش کی پرابتی ہوئی تدھا ارجن کی شنکہ کا سمادھان ہوا ماہوناک دیفتہ جی کسی کو بھی نراش نہیں کرتے ہیں وہ ان کی منوکامنے پوری کرتے ہیں اور یہاں ٹھہرنے کے لیے بھی اچیت ویوستہ ہے اور یہاں پورے سال بر کبھی بھی جایا جا سکتا ہے موسیقی